پنزاب حکومت کا بکشی خانوں کی حالت سنوارنے کا آزم ڈیپٹی کمیشنر کو بکشی خانوں کی درستگی کے لیے مراسلہ تعمیر و مرمت کے لیے ضروری فنڈز کی تفصیلات طلب کر لی پیشیوں پر جانے والے قیدیوں کو سہولتیں میریں گی جھنگ میں بڑھتے ہوئے جرائم روکنے کے لیے اقدام پولیس کے شاہن سکوٹ کی نفری میں اضافہ کچھہری اور حوالاتیوں کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ڈیپیو بلال افتخار کے آنی نے تین سو سے زیادہ حلکاروں کے تبادلی بھی کر دیئے ایک انسپیکٹر سات سب انسپیکٹر تیس ایس آئیز اور کانسٹیبلز سب دی چینیورٹ میں پولیس کا وکیل سے بدکمیزی کا معاملہ بار اسوسییشن نے ہرطال کی کال دے دی سائلینٹ بھول گئے ہرطال کے باعث سیکرو کیسز کی سامات نہ ہو سکی ڈیپی ایس رسل آباد انتظامیہ کی گارڈ سے مبینہ نوسر بازی جی پی فنڈ کا کہہ کر ریزائن فارم پر دستخط کروالی سیکیورٹی گارڈ کا ازلائی اور سکول انتظامیہ کے خلاف احتجاج ایک متاثرہ گارڈ نے کہا بیس سال سے نکری کر رہا ہوں بغیر وجہ بتائے نکال دیا چینیورٹ شہر میں جزوید، دہی، اساتزہ کا مکمل تعلیمی بائی کارڈ شہر کے تینوں ہائی سکولز میں نومی اور دسویں کے طلبہ کی کلاسز ہوئی ٹیچرز نے کہا بچوں کا تعلیمی نقصان نہیں چاہتے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں پر اضافی بوجھ، پیٹرولنگ پولیس، روڈ، سیفٹی، ٹریننگ کے نام پر پانچ سو روپے اضافی بٹورنے لگی ڈی آئی جی پیٹرولنگ کی طرف سے فیس وصولی کا مراسلہ فیس وصولی کے بغیر لائسنس جاری نہ کرنے کا حکم چیف ٹرافک آفیسر فیصل آباد فرہان اسلم کا لائسنس سینٹر کا دورہ سی ٹی او نے سائلین کے مسائل سنے موقع پر حل کرنے کا حکم بولے لائسنس سینٹر میں تمام سہولیات ون ونڈو ہے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے چینیورٹ جانے کی ضرورت نہیں بھوانہ میں بھی ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کا آغاز ایم پی ایس ساکی خان چدھر نے بھی ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے سائنٹسٹ اور روڈ ٹیسٹ دیا پی پی ستانوے کی عوام کے لیے موٹر سائیکل اور رکشے کے لائسنس کی فیس خود ادا کرنے کا علاہ حقائق کے منافع ٹیکس فیصل آباد ریجن کی ستاون ٹیکس بزار کمپنیوں کا عدالت سے رجوع عدالت نے ایف بی آر کو ڈیڑھ عرب کی ریکاوری سے روپ دیا ترسکو ریجن میں بے ہنگم تاروں کے گیارہ سو پوائنٹس آٹھ بزار منصور آباد مدینہ ٹاؤن کے مارکٹوں میں لٹکتے تار و بالے جان شہری کہتے ہیں کسی بھی وقت کوئی بھی ناکشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے ترسل آباد میں کاروائیاں انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے روان سیزن میں ڈینگی مچھنوں کا تگڑا حملہ الائیڈ اسپتال ون میں پانچ مریضوں میں ڈینگی کی ترسیق رسل آباد ڈیویجن میں خسرے کا خاتمہ نہ ہو سکا دسٹرکھ اسپتال چینیوٹ میں خسرے کا ایک مشتبہ مریض ریپورٹ متاثرہ کو مخصوص وانڈ میں منتقل کر دیا گیا رسل آباد کے الائیڈ اسپتال ٹو میں پلاسٹک سرجری کی سہولت سرجیکل یونٹ فائیو میں چھے بیڈز مختص تضاب گردی سمیت جھلسنے پر جسم کی پلاسٹک سرجری ہو سکے گی ذہنی سکون، مصبت خیالات، متوازن زندگی وزیرالہ مریم نواز کا عالمی یومِ ذہنی صحت پر پہخام وزیرالہ مریم نواز نے کہا ذہنی مسائل کا سامنا کرنے والے افراد توجہ کے حق دار ہوتے ہیں رسل آباد کے الائیڈ اسپتال ٹو میں ذہنی صحت کے عالمی دن پر آگاہی واغ، ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈھوگر اور ایم ایس ڈاکٹر زفر اقبال نے خصوصی شرکت کی شرکہ کو ذہنی مسائل بارے آگاہی دی گئے ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی ذہنی صحت سے متعلق آگاہی ڈسٹرک ہسپتال کے زیرے احتمام واغ سی او ہیل ڈاکٹر کاشف محمود ایم ایس ڈی ایچ او ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کی بھی شرکت دنیا ذہنی صحت کا دن منا رہی جھنگ میں سہولیات ہی نہیں ذہنی معذور بچوں کو تعلیمی سہولیات کی کمی الیمنٹری کے بعد جھنگ میں پڑھائی کا کوئی ادارہ نہیں سماجی تنظیموں کا نوٹس کا مطالبہ ٹوبر ٹیک سنگ کے بی ایس کے طلبہ کو سکولرشپ ملے گی چار سالہ پروگرام کے طلبہ ہونے ہار سکولرشپ سے مستفید ہو سکیں گے انٹر میں سائنس مزامین میں 65 فیصد آٹھ میں 60 فیصد نمبر والے طلبہ وظائف کے لیے اہل قرار کالج میں ہلپ ڈیس قائم کر دیا محولیاتی تبدیلی کے ذرات پر اثرات چنیوٹ میں آیات انوائمنٹل سوسائٹی کے زیر احتمام سیمینار ڈاکٹر عابد نیاز ڈاکٹر لیاقت علی وسیم ڈاکٹر الہان نیاز بطور مہمانے سپیکر شریک ڈاکٹر عطا محمد ملک سکلین ہسٹین حیدر حرل طلبہ اور کاشکاروں کے شرکت مقررین کا جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر سو صبح وزیر زرات و لائف سٹاک عاشق حسین کی طوبہ آمد سیکیٹری زرات افتخار سہو بھی پہنچ گئے وزیرالہ مریم نواز کی متوقع آمد پر انتظامات کل جائزہ لیا صبح وزیر بولے مریم نواز نے جانی خات بیچنے والوں کو مافیا کہا وزیرالہ مریم نواز کے بیان کو توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا پنجاب حکومت نے بیس کروڑ کی جانی زریعت ویات اور خات پکڑی انہوں نے بتایا پندرہ اکٹوبر کو نواز شریف اور مریم نواز توبہ ٹیک سنگھ کا دورہ کریں گے فیسکو میں پرائیویٹ ریپیرنگ کا معاملہ ریجن بھر میں دس سے زیاد پرائیویٹ ریپیرنگ ورکشاپس بند کر دی گئی غیر قانونی طور پر سرکاری ٹرانسفارمرز کی پرائیویٹ ریپیرنگ پر پبندی آئے جھنکہ قدیم گردوارہ نانک سر آسار قدیمہ ڈیکلئر ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کے سپورٹ کر دیا سکرہ نماؤں نے فیصلہ خوش آئین کرا دے دیا اور فیصلہ باد کا باڈی بیلڈر شیر علی آلمی سطح پر دھارنے کو تیار انٹر بورٹ چیمپینشپ میں مسٹر پاکستان کا ٹائٹل جیتا چار مخابلے کھیلے چاروں میں گولڈ میٹس لیا قومی ٹیم کی نمانجگی کو بیتا